اور ملک بھر میں پولیو بے کابو ہو گیا پنجاب خیبر پختنخواہ اور سندھ میں چھے نئے کیسز رپورٹ ہوئے خیبر پختنخواہ میں پولیو مریضوں کی اب کل تعداد 91 جبکہ سندھ میں 24 پنجاب میں متاثرین کی کل تعداد 8 تک پہنچ گئی عالمی دارہ صحت نے پاکستان پر آئید سفری پابندیوں میں توسیل کر دی ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کے باوجود پولیو کے مرستر کابو نہیں پایا جا سکا خیبر پختنخواہ سندھ اور پنجاب میں پولیو کے دو دو نئے کیسز سامنے آئے ہیں امرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختنخواہ کے مطابق نئے کیسز لکی مروت اور ڈی آئی خان سے رپورٹ ہوئے ڈی آئی خان کے دو سالہ بچے اور لکی مروت کی تحصیل سزائے نورنگ کی نو ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے سندھ کے علاقے جام شورو میں بارہ سالہ جبکہ کمبر میں تین سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے پنجاب کے زلہ ڈیرہ غازی خان کی دو بچیاں پولیو وائرس سے متاثر ہوئی ہیں وزیرالہ پنجاب نے ڈیرہ غازی خان میں پولیو کے کیسز سامنے آنے کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے انتظامی اور متعلق قائداروں پر برہنی کا اضحاد کیا ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی محکمہ سنہ سے ریپورٹ طلب کر لی عثمان بزدار نے ہدایت کی کہ صداد پولیو کے لیے مربوط اقدامات میں مزید تیزی لائی جائے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق خیبر وقتنخواہ میں پولیو کیسز کی تعداد 91 سندھ میں 24 اور پنجاب میں پولیو کے کل کیسز کی تعداد آٹھ ہو چکی ہے ملک بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 104 ہو گئی ہے عالمی دارے صحت نے پولیو کیسز ریجسٹر ہونے کے سبب پاکستان پر پہلے سیائے سفری پابندیوں میں توحصی کرتی ہے اس وقت دنیا میں صرف دو ممالک پاکستان اور افغانستان ایسے ملک ہیں جہاں اب تک پولیو کا مرض مکمل طور پرخط نہیں ہو سکا ہے